گازہ پر سنگھرش کو لے کر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تناو لگاتار بنا ہوا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فلسطین میں مارے گئے چوالیس لوگ انہی کے راکٹس کی وجہ سے مارے گئے ہیں ریپورٹ دیکھئے پچھلے ہفتے غازہ پر ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سنگھرش میں پندرہ لوگ مارے گئے تھے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فلسطین کے چھوڑے گئے راکٹس کی ناکامی کی وجہ سے ان کے لوگ مارے گئے اسرائیلی سیندکاریوں کے مطابق اسرائیل کی اور سے دیا گئے ایک ہزار سے زیادہ راکٹس میں سے کئی ناکام ہو گئے کئی تو غازہ کی زمین پر ہی گر گئے جس کی وجہ سے چھپن گھنٹے کی لڑائی کے دوران درش کی گئی چوالیس موتوں میں سے ایک تیار یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اہی موتوں کے لیے خود فلسطین کے راکٹس ذمہ دار ہیں اسرائیلی سیندہ نے ویڈیو جاری کر دعویٰ کیا ہے کہ شانیوار کو فلسطین کی طرف سے داگے گئے راکٹس فیل ہو کر انہی کی زمین پر گر گئے جس میں چار بچے سمیت پانچ لوگ مارے گئے وہیں ہماس اور ایران سمرتت آتن کی سمہو نے اسرائیل کے دعووں کو غلط بتایا ہے غازہ وہی موتوں کے لیے اسرائیل کو ہی ذمہ دار ڈھارایا ہے ہماس نے کچھ وقت کے لیے ایک آدیش جاری کیا تھا جس میں فریلانس پترکاروں کو ان دعووں کی رپورٹس نہیں کرنے کا ندیش دیا گیا تھا جس میں فلسطینی راکٹوں کی وجہ سے موت ہونا بتایا گیا ہو شانیوار کو پہلی بار اتری غازہ میں جبالیا شرونتی شیور میں براباد کاروں اور عمارتوں میں ہوئے ویسپورٹوں نے کوئی شک نہیں چھوڑا کہ یہاں اسرائیل نے حملہ کیا ہوگا دراصل جب کئی لوگ گھروں سے بہار تھے شام کی تھنڈک کا مزالے رہے تھے اسی دوران بلیک آؤٹ ہو گیا اور راکٹس برسنے لگے ویکنڈ میں فلسطین کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا اس بیچ ایک ہزار سے زیادہ راکٹس اسرائیل کی طرف چھوڑے گئے جن میں سے ادھکتر کو اسرائیل کے آئرین ڈوم سسٹم نے مارگ رہایا بیرو رپورٹ زی میڈیا یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی